ختمِ نبوت کے مقدس و عنوان سے ہماری جماعت اشاعت التوہید و سنہ شہر کی مختلف مساجد میں درسِ قرآن کے نام سے پیتیس بروگرام اللہ کے فضل سے کر رہی ہیں اس سلسلے کا آخری اور مرکزی پروگرام انشاءاللہ آٹھ نومبر کو جمعہ کے دن مغرب کی نماز کے بعد جامِ مسجد سیدنا معاویہ میں ہوگا نبوت کا یہ جو منصب ہے یہ قسمی نہیں ہے وحبی ہے نبوت کا منصب محنت سے کوشش سے عمل سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ یہ منصب عطائِ الٰہی ہے اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس منصب پر فائز کر دیتا ہے ان اللہ اصطفاء آدم ونوحا وعال ابراہیما وعال امران علالعالمین اللہ منتخب کرتا ہے چونتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے منصب نبوت پر فائز کر دیتا ہے سبحان اللہ میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اور آپ کی نبوت کو یہودیوں نے تسلیم نہیں کیا اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ یہودی کہتے تھے کہ نبوت ہمارے خاندان میں آ رہی ہے حضرت اولاد میں چل پڑا حضرت اسحاق پیغمبر ان کے بیٹے حضرت یعقوب پیغمبر ان کے بیٹے حضرت یوسف حضرت یعقوب کے بارہ بیٹے بنی اسرائیل کے بارہ قبیل انہی بیٹوں کی اولاد حضرت ابراہیم علیہ اسلام کے جو دوسرے بیٹے ہیں حضرت اسماعیل ان کے کسی بیٹے کو نبوت نہیں ملی ان کی ذریت میں اور ان کی نسل میں اور ان کی اولاد میں اللہ نے صرف ایک ہیرہ سنبھال کے رکھا ہوا تھا اور وہ آمنہ کا لال تھا سل اللہ تو نبوت جب منتقل ہوئی نہ بنو اسحاق سے بنو اسماعیل کی طرف تو پہلے نبی آ رہے تھے حضرت اسحاق کی اولاد میں اور آخری نبی آ گئے حضرت اسماعیل کی اولاد میں تو یہودیوں نے حسد کیا بھی یہ نبوت ہمارے خاندان سے نکل کے چاچے دے پتران لے پاسے کنیٹ رو گئی تو یہ ان کا اعتراض تھا اللہ نے قرآن میں کئی جگہ پہ ان کا جواب دیا کہ یہ میری رحمت ہے میں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہوں عطا کر دیا گئی تو یہ منصب عطائ الہی ہے اور اللہ جب کسی کو نبوت دیتے ہیں جتنے سچے نبی آئے اللہ انہیں کمالات سے بھی نواز دیں جنہیں آپ موئزہ کہہ لیتے ہیں موئزہ اللہ انہیں خوبیاں دیتے ہیں اصاف دیتے ہیں کمال دیتے ہیں بس میں اشارہ کرتا چلا جاؤں گا آپ علماء کی تقریریں سنتے رہتے ہیں تو آپ سمجھتے چلے جائیں گے اور اگر آپ زبان سے تھوڑا سا بول پڑیں گے تو مجھے بھی تسلی ہو جائے گی کہ آپ کو سمجھ آگئی ہے اللہ نبیوں کو کمال دیتے ہیں اصاف دیتے ہیں خصوصیات عطا کرتے ہیں صفات دیتے ہیں خوبیوں سے نوازتے ہیں کسی کا تخت ہوا میں اڑتا ہے کون ہے یہ وہ پرندوں کی بولیاں جانتا ہیں جنوں پہ حکومت کرتا ہے کسی کے ہاتھ میں لوہ موم ہوتا ہے کسی پر آگ گلزار بنتی ہے کسی کی لاتھی ساب بنتی ہے کسی کو دریا راستہ دیتے ہیں پتھروں سے چشمیں جاری ہوتے ہیں بادل سائے کرتے ہیں اور کوئی مادرزاد نابی ناؤں کو بی نا کر رہا ہے کور کے مرض والوں کو درست کر رہا ہیں حتیٰ کے مردوں تک کو زندہ کر رہا ہے بی ازن اللہ کس کی اجازت سے میں کتنے گنوں کتنے نبی گنوں ان کی صفات گنوں ان کے اصاف گنوں اللہ نبیوں کو خوبیوں سے نوازتا ہے آپ پوری طرح توجہ میری طرف رکھیں گے اللہ نبیوں کو خوبیوں سے نوازتا ہے اصاف سے نوازتا ہے کمال سے نوازتا ہے موجزوں سے نوازتا ہے جو خوبی ایک نبی کو دیتا ہے نا وہ دوسرے نبی کو نہیں دیتا ہر نبی کا تخت ہوا میں نہیں اڑتا ہر نبی کی لاتھی ساں کو نہیں بنتی جو خوبی ایک نبی کو دی وہ دوسرے کو نہیں دی اور جو دوسرے کو دی وہ تیسرے نبی کو نہیں دی اور جب باری آئی میرے نبی کی اللہ نے سارے کمال اکٹھے کیے اور محمد بنا دیا ساری خوبیاں اور کمال اور اصاف اللہ نے میرے نبی کی ذات میں جمع کر دی یہ مجموعہ کمالات ہے حسن یوسف دم عیسی ید بیزہ داری آنچ خوباں ہمہ دارن تو تنہا دار مہین تے تو انسمج نہیں آئی میرے ایک دے اشارے نہ تو انسمج آئی آنچ خوباں ہمہ دارن وہ خوبیاں جو سارے نبی رکھا کرتے تھے توں تنہا دار توں اکیلا ان ساری خوبیوں کا مالک ہے وہ ساری خوبیاں بھی دی میں اس پر بیان کرنے لگ جاؤں اس پر میں مثالیں دینے لگ جاؤں تو بات لمبی ہو جائے گی اور میرا اصل موضوع رہ جائے گا جس پر میں تھوڑی دیر آپ کو بریف کرنا چاہتا ہوں میں ادھر چلا جاؤں آپ کہیں کہ ساری خوبیاں کیسے دیں جی حضرت سلیمان کا تو تخت ہوا میں اڑتا تھا تو پھر ان کو خوبی وہ کیسے ملی تو میں کہتا ہوں کہ حضرت سلیمان کا تخت جو ہوا میں اڑتا ہے اس کی رفتار کیا ہے ایک مہینے کی سفر کرتا ہے حضرت سلیمان صبح کے ٹیم کر لیتے ایک مہینے کی مسافہ صبح ایک مہینے کی مسافہ شام کو تیہ کرتے تھے یہ حضرت سلیمان کی سواری اور جو سواری میرے آقا کو رب نے میراج والی رات میں دی تھی وہ قدم وہاں رکھتی تھی جہاں میرے نبی کی نظر پہنچتی تھی وہ سارے کمال اللہ نے میرے نبی کو عطا کی جو نبیوں کو دیئے وہ سارے کمال اس سے بہتر کمال اللہ نے میرے نبی کو عطا کر دیئے اور اس کے علاوہ اللہ نے میرے نبی کو کچھ خوبیوں سے کچھ اصاف سے کچھ ایسے کمالات سے نوازا جن اصاف کی وجہ سے میرا نبی سارے نبیوں سے بالا تر ہو گیا بالا قدر ہو گیا اللہ نے میرے نبی کو کچھ ایسے اصاف عطا کر دی بس ان میں سے ایک دو صفتیں اصاف اپنے نبی کے ذکر کرنا چاہتا ہوں اور ایسے اصاف ذکر کروں گا جس سے پھر ختم نبوت کا تھوڑا سا مسئلہ بھی آپ کی سمجھ میں آج آپ قرآن پڑھیں اللہ آپ کو قرآن پڑھنے کی توفیق دے اللہ آپ کو قرآن کے قریب لائے اللہ آپ کو ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھنے کی توفیق دے ہماری تو تگو دو یہ ہے کوشش یہ ہے کہ آپ قرآن پڑھیں سمجھ کے پڑھیں اس پہ غور کریں تدبر کریں تفکر کریں تفکو کریں دوب کے پڑھیں قرآن تھوڑا سا آواز اہستہ کریں میرے کن کھا رہے ہیں تو قرآن آپ غور سے پڑھیں فکر کریں سوچیں ترجمے کے ساتھ پڑھیں میں آپ کو تھوڑی سی سیر کروانا چاہتا ہوں اللہ جب ہر نبی کا تذکرہ کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے ہم نے اس نبی کو صرف ایک قوم کے لئے بھیجا تھا اس کی نبویت صرف ایک قوم کے لئے تھی میں اب ایتیں پڑھتا چلا جاؤں کس کی طرف ان کی قوم کی طرف ان کی نبوت اور رسالت صرف اپنی قوم کے لئے وَإِلَا آدٍ اَخَام هُودَ ہم نے حضرت هُود کو بھیجا صرف ایک قوم کے لئے وہ قوم کون سی ہے قوم آد حضرت هُود صرف قوم آد کے لئے نبی بن کے آئے وَإِلَا سَمُودَ آخَام سَالِحَ اور ہم نے حضرت سالے کو بھیجا صرف قوم سمود کے لئے وَإِلَا مَدِيَنَ آخَام شُغَيْبَ اور ہم نے مدین کی بستی کے لئے حضرت شعیب کو نبی بنایا ہم نے بنی اسرائیل کے لئے حضرت موسیٰ کو نبی بنایا ہم نے بنی اسرائیل کے قبیلوں کے لئے حضرت عیسیٰ کو نبی بنایا ہر نبی کی نبوت ایک قوم کے لئے ایک برادری کے لئے ایک شہر کے لئے ایک محدود وقت کے لئے اور جب باری آئی آمنہ کے لال کی تو پھر قرآن نے انداز بدل دیا ان کی نبوت عرب کے لئے مکہ کے لئے مدینہ کے لئے ایک علاقے کے لئے یا ایک شہر کے لئے فرمایا نانا وما ارسلنا کا الا کافتل الناس اور ہم نے آپ کو بھیجا ہے دنیا کے تمام لوگوں کے لئے بشیر بھی بنا کے نظیر بھی بنا یہ میرا موضوع تو نہیں بشیر اور نظیر کی تفسیر کرتا رہوں کہ بشیر کیا ہوتا اور نظیر کیا ہوتا آپ اس کا معنی کرتے ہیں خوش خبری دینے والا نظیر درانے والا یہ اس کا اردو میں فٹ معنی نہیں ہے اور اگر درانے کا معنی بھی ہے ماچسدیاں تیلیاں نال نہیں کھیڑنا چھوڑیاں تے چاکون وہ ہاتھ نہیں لانا یہ ماں ڈر آ رہی ہے اس درانے میں کیا ہے شفقت اس درانے میں کیا ہے رحمت اس درانے میں کیا ہے پیار اگر نظیرن کا میں نہ ڈرانے والا ہی کرنا ہے نا تو پھر وہ ڈرانا اسی طرح ہے جس طرح ماں اپنے بچے کو ڈر آ سکتا ہے اس درانے میں پیار ہے میرے نبی ڈر آ رہا ہے یہ کام نہ کرو جہنم میں چلے جاؤ گے یہ عمل نہ کرو جہنم میں چلے جاؤ گے یہ راستہ نہ چلو یہ جہنم کی طرف یہ ہے ڈرانا جس میں شفقت ہے جس میں پیار ہے جس میں محبت ہے وَمَارْسَلْنَاكَا اِلَّا قَافَتَلْ لِلنَّاسِ یہ میرے نبی کی نبوت ایک علاقے کے لیے ایک وقت کے لیے ایک شہر کے لیے ایک برادری کے لیے ایک نا میرے نبی کی نبوت لِلنَّاس ذرا کہو سارے لِلنَّاس میرے تفسیر کے جو استاد ہیں جن سے میں نے قرآن پاک کی دو مرتبہ تفسیر پڑھی وہ ہیں حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ وہ جب اس کو بیان کرتے تھے نا تو پھر وہ رنگ بھرتے تھے اس میں میں ان کی نکل اتارنے لگا ہوں نکل میں کتنا مزہ ہے اس سے آپ احساس کریں گے کہ اصل کیا ہو جب رب نے میرے نبی کی نبوت کا ذکر کیا تو فرمایا آمنہ کے لال کی نبوت ہے لِلنَّاس کیا؟ لِلنَّاس یہ قرآن بھی کیا ہے ہُدَلْ لِلنَّاس سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جب رب نے میرے نبی کے قابے اور قبلے کا ذکر کیا تو فرمایا اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وَزِعَ لِلنَّاس اور جب اللہ نے میرے نبی کی امت کا ذکر کیا تو فرمایا قُنْ تُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ اُخْرِجَتْ کہو ذرا زور سے کہو لِلنَّاس قابہ بھی لِلنَّاس پوری تقریر میں یہی بات جذباتی کرنے لگا ہوں درسے قرآن ہے کوئی جلسہ نہیں ہے کہ میں جذباتی بات کروں یہی بات ایک جذباتی کرنے لگا ہوں پھر آپ کے جذبات بھی دیکھتا ہوں قابہ بھی لِلنَّاس قرآن بھی لِلنَّاس امت بھی لِلنَّاس نبی بھی لِلنَّاس اگر کعبہ کے بعد دوسرا کعبہ کوئی نہیں قرآن کے بعد دوسری کتاب کوئی نہیں امت کے بعد دوسری امت کوئی نہیں تو میرے نبی کے بعد دوسرا نبی بھی کوئی نہیں اس لیے کہ قرآن بھی لنناس ہے کعبہ بھی لنناس ہے امت بھی لنناس ہے اور میرے نبی کی نبوت بھی کیا ہے یہ جو مرزا قادیانی تقسیم کرتا رہتا ہے نبوت کی اس نے اپنی کتابوں میں تقسیم کی وہ حقیقی نبی تھے میں مجازی نبیاں وہ تشریحی نبی تھے میں غیر تشریحی نبیاں مجھے اب یہ سمجھانی پڑ جائے گی تشریحی غیر تشریح کیا ہوتی ہے تشریح کے مطلب صحب شریعت وہ صحب شریعت پیغمبر تھے کتاب لے کے آئے شریعت لے کے آئے میں کوئی شریعت لے کے نہیں آیا میں غیر تشریحی نبیاں اوہ اصلی نبی میں بروزی نبی سایا سایا انہی کی شکل میں نے اختیار کی وہ حقیقی نبی میں مجازی نبی وہ تشریحی نبی میں غیر تشریح نبی میں نے کہا کبھی آج تک کسی نے کہا وہ کعبہ حقیقی ہے یہ کعبہ مجازی ہے وہ کعبہ اصلی ہے یہ کعبہ بروزی ہے اگر اس کعبے کے بعد بروزی کعبہ کوئی نہیں امت کے بعد مجازی امت کوئی نہیں اور کتاب کے بعد مجازی کتاب کوئی نہیں تو میرے نبی کی نبوت کے بعد مجازی اور بروزی نبی بھی میرے نبی نے بلکل ختم کر دی بات انا خاتم النبیین لا نبی آبادی لا نبی آبادی دمانہ کرو بڑا اکھا جے کم میں لا میں نبی میں نبی بادی میں نبی میرے ایڈا سوکھا جی عربی تو بڑی سوکی زبان ہے لا نبی آبادی کہو ذرا لا نبی آبادی یہ لا لا یہ بڑا سخت لا ہے ایک اور جگہ پہ بھی آیا ہے شاوش لا الہ لا الہ لا الہ کس لا لا الہ کوئی شہ چھڑی اللہ کے پاس ذاتی علم ہے ان کے پاس اتائی ہے اللہ ذاتی خالق ہے یہ اتائی خالق ہے اللہ ذاتی الہ ہے یہ اتائی الہ ہے نہ لا الہ لا الہ کوئی الہ نہیں نہ کوئی مجازی نہ کوئی اصلی نہ کوئی غیر اصلی کوئی الہ نہیں الا اللہ الہ ہے تو صرف کون ہے وہ الہ یہاں بھی ہے لا الہ لا نبی دونوں جو کہاں اللہ کا معنی ایک کریں گے اے لا جتے آ جائے نا کارتبائی دیندہ کجھ نہیں چھڑتا لا الہ الا اللہ اور یہاں بھی کیا کہا لا نبی یا بادی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا نہ اصلی نہ حقیقی نہ مجازی نہ بروزی نہ تشریح نہ غیر تشریح اس لا نے ہر قسم کی نبوت پر پانی پھیر کر رکھ دی دلیلیں جو مرزا قادیانی دیتا ہے اپنی نبوت پر دلیلیں کیا ہیں یار مزاق بنانا ہے وہ کیا تھا جی اس عورت کا نام سجا وہ جیسے نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا سجا ادھر مسیلمہ نے نبوت کا دعویٰ کیا تو سجا نے بڑی مخالفت کی کہ تو جھوٹا ہے آمنہ کے لال کے بعد کوئی نبی نہیں تو سجا پڑتی تھی لا نبی آبادی انہوں نے فرمایا لا نبی آبادی لا نبی آبادی پھر اس نے خود نبوت کا دعویٰ کر دی اس زنانی یہ عورت تھی اس بھی نبوت دعویٰ کر دیتا اس کو کسی نے کہا تو تو بڑا پڑتی تھی لا نبی آبادی لا نبی آبادی اور آپ نبوت دعویٰ کر چھڑے آئی اس نے کہا میں آج بھی کہتی ہوں لا نبی آبادی آپ نے فرمایا میرے بعد نبی کو نہیں آئے گا یہ تو کئی نہیں کہا میرے بعد نبنی میکنی آئے گا میں نبی نہیں میکی ہوں میں تھے نبنی ہوں تو دلائل کیا ہوتے ہیں دلیلیں کیا ہوتے ہیں ان کے پاس ٹکوصلے ہوتے ہیں تاویلیں ہوتے ہیں غلط معنی ہوتے ہیں غلط تفسیریں ہوتے ہیں غلط استدلال ہوتے ہیں لا نبی یا بادی میرے بعد ہو کوئی نبی نہیں ہے تو ہر نبی ایک قوم کے لئے علاقے کے لئے برادری کے لئے وقت کے لئے اور میرا نبی لنناس ساری قائل اب پھر میں آپ کو پیچھ لے جانا چاہوں گا میں قرآن ہی صحت میں نبوت کو بیان کرنا چاہتا کوئی پیش کروں گا تو پھر اپنے آقا کی حدیث پیش کروں گا انشاءاللہ ہر نبی جب اپنی قوم کو خطاب کرتا تھا نا تو آپ قرآن پڑھ لیں وہ کیسے خطاب کرتا تھا وَلَكَدْ أَرْسَلْنَا نُوْحًا إِلَا قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ اے میری یہ خطاب ہو رہا ہے اللہ کا نبی خطاب کر رہا ہے یا قَوْمِ اے میری وَلَا آدٍ اَخَامْ حُودَا قَالَ يَا قَوْمِ وَلَا سَمُودَا اَخَامْ صَالِحَا قَالَ يَا قَوْمِ وَلَا مَدْيَنَا اَخَامْ شُعَيْبَا قَالَ يَا قَوْمِ حضرت عیسیٰ نے کیا کہا یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل انی رسول اللہ میں تمہاری طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں کس کی طرف یا بنی اسرائیل محدود ہے سرہ بنی اسرائیل کے لیے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یا تی منبادی اسمہو احمد اور میں خوشخبری دینے والا ہوں صرف ایک رسول کی بِرَسُولٍ صرف ایک رسول کی یا تی منبادی آئے گا میرے بعد اسمہو احمد اس کا نام کیا ہوگا میرے نبی کے دو نام ہیں پتہ ہے آپ کو ایک نام دادا نے رکھا تھا محمد رَجَا أَن يُحْمَدَا بس یہ ترجمہ کروں تو آپ کو پسند آدھے سبحان اللہ کہہ دینا اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا محمد نام رکھا اس امید پر کہ شاید میرے پوتے کی لوگ تعریفیں کریں محمد کہ محمد کا معنی کیا جس کی تو دادا نے نام رکھ دیا محمد ماں نے خواب میں بشارت پا کے نام رکھا احمد حضرت آمنہ نے نام رکھا احمد دادا نے رکھا محمد میرے نبی کا ایک ارشاد ہے میرے آقا نے فرمایا میں زمین والوں میں محمد کے نام سے پہچانا جاتا ہوں اور میں آسمان والوں میں احمد کے نام سے پہچانا جاتا ہوں زمین والوں میں محمد آسمان والوں میں احمد علماء کرام جو یہاں تشریف فرمائے ہیں یا اہلِ علم لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں وہ ذرا میری بات کی طرف پوری جکسوی کے ساتھ توجہ کریں گے میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا اشارہ میں کروں گا اللہ کرے آپ اشارہ سمجھ جائیں اللہ کرے حضرت عیسیٰ نے آپ کی جو بشارت دی کہ میں ایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں تو بشارت دینی چاہیے تھی محمد نام سے کہ مشہور نام یہی ہے معروف نام یہی ہے انہوں نے محمد نام سے بشارت نہیں دی احمد نام سے بشارت دی اور میرے آقا نے کہا آسمان والوں میں میں احمد کے نام سے پہچانا جاتا ہوں حضرت عیسیٰ نے شاید احمد کے نام سے بشارت اس لیے دی کہ حضرت عیسیٰ کا بھی زیادہ تر تعلق آسمان والوں سے تھا کہ انہیں رب نے اٹھا لیا اور اب بھی وہ کہاں ہیں اس لیے انہوں نے اس نام کی بشارت دی جو نام میرے نبی کا کہاں مشہور تھا میں ایک نبی کی بشارت دینے لگا ہوں جو میرے بعد آئے گا اس کا نام احمد ہوگا وہ جو میں نے ارض کیا ان کی دلیلیں کیا ہوتی دھکوصلے ہوتی ہیں کھیچتانی ہوتی ہے تحریف ہوتی ہے مرزا قادیانی نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ یہ حضرت عیسیٰ نے جو احمد نام کے نبی کی بشارت دی تھی اس سے مراد میں ہوں یہ اب اس کی دلیل ہے یہ میری بشارت دی تھی انہوں نے بات ہے لطیفے کی کسی نے اس سے کہا تم تے غلام آمدیں اور بشارت کس کی ہے تم تو غلام آمدو تو آگے سے کہنے لگا اصل میں تو میں احمدی ہوں غلام تے نال انی لگ اصل میں میں کیا ہوں یہ جو احمدی کہلاتے ہیں احمدی یہ دھوکہ دیتے ہیں امیر شریعہ سیدتا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ جو مرزائیوں کے مقابلے میں ننگی تلوار تھے اور انہوں نے اپنی ساری زندگی مرزائیت کے قلعہ کمے پہ وقف کر دی اس کے لئے انہیں قیدے بھگتیں مسائب برداشت کیے کسی نے جا کے شاہ جی کو بتایا کہ مرزا قادیانی کہتا ہے حضرت عیسیٰ نے میری بشارت دی ہے احمد کے نام کے ساتھ اور اصل میں تو میں احمد ہوں غلام تے نال شاہ جی کو اللہ پھر بات دے شاہ جی نے تقریر کی شاہ جی نے فرمایا جھوٹ بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے جو کہتا ہے میں نبی ہوں میں نے اسے نبی نہیں بنایا میں نے اس کو نبوت نہیں دی شاہ جی نبوت تو سا دینی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے نبوت نہیں دی شاہ جی نے کہا ہاں میں اللہ ہوں نا میں اللہ ہوں میں نے نبوت دینی ہے کسی نے کہا شاہ جی آپ تو عطا اللہ ہیں تو شاہ جی نے کہا اصلی تے میں اللہ ہی ہاں عطا تے نال انجیں ہی لگ گئے عطا تے نال انجیں ہی لگ گئے تو اس نے مرز قادیانی کے اب اپنے دلیلیں دیکھی کیا دلیلیں اس عامت سے میں مراد ہوں بالکل آپ پیچھا ٹھا بیچھا چھوڑنے سے بس آپ میری طرف تو جو رکھیں سارے یہ سمجھدار لوگ بھی ہیں کئی لوگوں کے ذہن میں آئے گا کہ مرز یہی کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول یہی کلمہ پڑھتے ہیں قادیانی کا کلمہ تو وہ نہیں پڑھتے غلام آمد رسول اللہ وہ تو نہیں کہتے محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں اس کا جواب سنو مرزا غلام آمد قادیانی نے ایک غلطی کا اضالہ اس کی کتاب ہے اس میں لکھا کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے میری طرف آپ دیکھیں یہ جو قرآن کی آیت ہے محمد الرسول اللہ وَالَّذِينَ مَاہُوا اَشِدَّاوَ الْاَلْكُفَارَ رُحَ مَاہُ بَيْنَهُمْ اس آیت میں اللہ نے محمد بھی مجھے کہا ہے رسول بھی مجھے کہا ہے جی تو وہ جو محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں اس سے مراد ہمارے پیارے پیغمبر نہیں ہوتے ان کے ذہن میں کون ہوتا ہے مرزا قادیانی جو کہتا ہے اس آیت میں اللہ نے مجھے محمد بھی کہا ہے اور اس آیت میں اللہ نے مجھے رسول بھی کہا ہر نبی قوم کو خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے یا قومیں یا قومیں اے میری قوم اے میری قوم اے بنی اسرائیل اور جب باری آئی آمنہ کے لال کی مولا میں نے کیسے خطاب کرنا ہے یا اعلی عرب یا اعلی مکہ یا قریش اے مکہ والو اے قریشیو اے عرب والو جس طرح باقی نبی کرتے آئے ہیں خطاب یا قومیں یا قومیں یا بنی اسرائیل مولا میں نے خطاب کیسے کرنا ہے اللہ نے فرمایا اتنا چھوٹا خطاب تیرے مبارک موں سے اچھا نہیں لگتا مولا پھر میں نے کیا کہنا ہے اللہ نے فرمایا کل میرے پیغمبر آپ کہیں یا ایہا ناس یا ایہا ناس انی رسول اللہ الیکم جمیعہ یہ ذرا جمیعہ ان کے لفظ پر گوھر کیجئے انی رسول اللہ الیکم یمیعا اے پوری کائنات کے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا تو میرے نبی کی جو نبوت ہے میرے نبی کی جو رسالت ہے وہ کسی علاقے کے لیے نہیں کسی قوم کے لیے نہیں کسی بستی کے لیے نہیں بلکہ قیامت کی صبح تک ہر آنے والے بندے کے لیے میرا نبی رسول ہے وَمَارْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہو ذرا سارے وَمَارْسَلْنَاكَ پڑو مَارْسَلْنَاكَ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کیا میں نے نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر ہمارا بھیجنا جو ہے نا یہ آلمین کے لیے رحمت ہے میں نے بالکل عربی قیدے کے مطابق ترجمہ کیا ہے کوئی اہل علم اس کا انکار نہیں کر سکتا جسے گریمر سے سرف سے کوئی شد بدھ ہے یہ مفہول لہو ہے یہی میں نہ کریں گے وَمَارْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر یہ جو ہمارا بھیجنا ہے نا یہ رحمت ہے لِلْعَالَمِينَ عالمین کا مانا کرو ایک جہان عالمین کا کیا میں نے بولو ذرا زور سے بولو عالمین کا کیا میں نے سارے جہان والوں کے لیے رحمت ہے چلو میں اس کو تھوڑا سا اور کھول دیتا ہوں واضح ہو جائے گی الحمدللہ رب العالمین رب العالمین سارے جہانوں کا رب نشو نما کرنے والا پروان چرہانے والا ضرور یاد زندگی کو پورا کرنے والا کون ہے رب العالمین اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَارْ سَلْنَاكَ اِلَّهِ رَحْمَةً رب العالمین میرا سونا پیغمبر آج تو بعد جس جس دا میں ربما اس اس دا تو نبی ساری کائنات کا رب بھی میں ہوں اور اب ساری کائنات کا نبی بھی صرف توں تو میرے نبی پر نبوت کو کیا کر دیا گیا ختم کر دیا گیا آخری نبی اب ساری کائنات کے اس لیے تو کہا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ کہ ہم نے دین کیا کر دیا کامل کر دی مکمل کر دی پہلے نبیوں کا دین نامکمل ہوتا تھا نہ بلکل نہیں پہلے نبی کوئی ناکام گئے بلکل نہیں ہر نبی کامیاب گئے لیکن اس کا دین احکام ارکان صرف اس کے لوگوں تک کافی تھے بس جن میں وہ آیا دین مکمل ہوا دوسرا نبی آیا احکام بدل گئے ارکان بدل گئے نمازوں کی تعداد بدل گئی روزوں کی تعداد اور وقت بدل گیا زکاة کی شرعہ بدل گئی پاکی نا پاکی کے احکام بدلتے رہے ہر نبی کامیاب گیا لیکن اس کا دین صرف اس کی قوم کے لیے کافی ہوتا تھا اور میرے نبی پر اللہ نے دین کو اس طرح مکمل کیا کہ وہ قیامت کی صبح تک آنے والے ہر امتی کے لیے کافی ہے آج ہم نے اپنا دین تم پر کیا کر دیا پہلے جو نبی ہوتے تھے ان کے بعد دوسرا نبی آ گیا وہ گیا تیسرا نبی آ گیا وہ گیا چوتھا نبی ایک ایک وقت میں ایک ایک وقت میں مختلف جگہوں پر تین تین سو نبی کام کرتے رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو فرشتے خوشخبری لے کر آئے تھے بیٹے کی وہ آگے کہاں جا رہے تھے ایک ہی وقت میں ایک علاقے میں حضرت ابراہیم کام کر رہے دوسرے علاقے میں حضرت لوت کام کر رہے ایک ہی وقت میں وہ نبی آیا اس پر دوسری کتابیں اتری صحیفیں اترے کتابوں کو محفوظ رکھنے کی ضرورت نہ رہی دوسرا نبی جو آ جانا تھا وہ چلا گیا تیسرا نبی آ جانا تھا وہ چلا گیا چوتھا نبی آ جانا تھا میرے نبی پر چونکہ نبوت کا دروازہ بند کرنا تھا آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا تھا اس لیے میرے نبی پہ اترنے والی کتاب کو بھی قیامت کی صبح تک محفوظ کر دیا گیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَا وَإِنَّا لَهُ کتاب محفوظ ہو گئی میرے نبی کی صیرت محفوظ ہو گئی کسی نبی کی صیرت محفوظ ہے کوئی نہیں کسی نبی کی زندگی کے حالات محفوظ ہیں کوئی نہیں کسی نبی کی زندگی کے حالات محفوظ نہیں اور میرا نبی ابھی دنیا میں نہیں آیا ماں باپ کے حالات محفوظ ہیں دادے کے حالات محفوظ ہیں پیدائش کے حالات محفوظ ہیں کس صورت کا دودھ سب سے پہلے پیا اس کا نام کیا تھا کتنے دن دودھ پیا حلیمہ کب آئیں کتنی مدت کے لیے لے کے چلی گئی بکریاں چرانہ محفوظ ہو گیا تجارت محفوظ ہو گئی سفر محفوظ ہو گیا حضر محفوظ ہو گیا عبادات محفوظ ہو گئی عمال محفوظ ہو گئی گھر کے حالات محفوظ ہو گئے مسجد میں آنا محفوظ ہو گیا وضو کا کرنا گھوڑے پہ سوار ہونا اترنا جنگ سلو یہ تو چیزیں اپنی جگہ پہ رہ گئیں میرے نبی کا مسکرانہ محفوظ ہو گیا کس جگہ پہ مسکرائے تھے کس جگہ پہ مسکرائے تھے میرے نبی کی ادائیں محفوظ ہو گئیں میرے نبی کا مسکرانہ میرے نبی کا رونا میرے نبی کی ادائیں کھڑے ہونے کا انداز کیا تھا محفوظ ہو گئی پھر میرے نبی کی صیرت کو اور زندگی کو محفوظ کر دیا حدیث کی کتابوں میں صیرت کی کتابوں میں تاریخ کی کتابوں میں پھر میرے نبی کی زندگی کو کامل بنایا کاملیت کاملیت اس کاملیت پہ اگر میں بیان کرنا چاہوں تو پوری ایک تقریر اپنے نبی کی زندگی کاملیت بس ایک مثال دوں گا آپ کو کاملیت کی سمجھ آ جائے گی کاملیت ہے کامل نمون ہے میرے نبی کی زندگی میں حضرت سلیمان پیغمبر ہیں ان کی زندگی میں مزدوروں کے لیے کیا نمون ہے وہ تو بادشاہ تھے بادشاہ تھے تخت ان کا ہوا میں اڑتا تھا پارلیمنٹ کے ممبر ہیں وزیر ہیں مشیر ہیں دولت ہیں مال ہیں جن ہیں بادشاہوں کے لیے تو نمونہ ہے مزدوروں کے لیے کیا نمون ہے کوئی نمونہ نہیں میرے نبی کی زندگی اور صیرت مکمل اور کامل ہے بادشاہوں نے دیکھنا ہو تو مکہ کے فاتحے کو دیکھو اور مزدوروں نے دیکھنا ہو تو خندق میں خندق کھوتے ہوئے محمد کو دیکھ لو مزدوروں کے لیے بھی محفوظ ہے بادشاہوں کے لیے بھی محفوظ ہے ہر ایک کے لیے آپ کی زندگی میں نمونہ موجود ہے کیونکہ میرے نبی پر نبوت کا سلسلہ ختم کرنا تھا اس لیے میرے نبی پر اترنے والی کتاب کو بھی محفوظ کر دیا اور میرے نبی کی زندگی کو بھی لب نے محفوظ کر دی آپ کی حدیثیں محفوظ ہیں آپ کے ارشادات محفوظ ہیں آپ کے فرامین محفوظ ہیں آپ کا کھڑا ہونا محفوظ ہے آپ کا لعاب تھوکتے کس طرح تھے اللہ اکبر وہ محفوظ ہے وضو کرنے کے طریقے محفوظ ہیں بیوتی پہننے کے طریقے محفوظ ہیں تو کتاب بھی محفوظ ہو گئی سیرت بھی محفوظ ہو گئی تاکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو اب نیا نبی تو آنا کوئی نہیں ان کی ہدایت کا سامان دنیا میں موجود ہو اللہ تعالیٰ ملکی توفیق عطا فرم آمین آٹھ نومبر کا جو ہمارے